ایمپتھی ایک معصر شہری کے لیے ایک اور بڑی خوبی جو اسے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے ایمپتھی ہے ایمپتھی کیا ہے ایمپتھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر معاملے کو دیکھیں انسان خود غرض ہے انسان اپنی ذات کے اندر رہ کے جیتا ہے چنانچہ اسے دوسرے کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا دوسرے کی پریشانی خود اس کی پریشانی نہیں بنتی جس کے نتیجے میں انسان کے اندر احساس یا تو کمزور ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے ایمپتھی اگر کسی انسان کا یا شخصیت کا حصہ بن جائے اور وہ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لے کہ وہ دوسروں کی پرابلمز کو ایسے دیکھے گا جیسے کہ وہ خود اس کی پرابلمز ہیں تو اس کے بعد اس کے اندر دوسروں کی مدد ہمدردی کا جو جذبہ پیدا ہوگا وہ خیر معمولی بھی ہوگا اور وہ جینون بھی ہوگا اس کے اندر خلوص ہوگا اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ایک شخص تکلیف میں ہے ایسی تکلیف میں کہ جس تکلیف میں کبھی آپ بھی مبترہ رہے تھے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی تکلیف کیا تکلیف ہے اس لیے کہ کسی کی تکلیف کسی کی پریشانی کسی کے مسئلے کو سن کر ایک تو سرسری طور پر ایک انسان تفسرہ کرتا ہے کچھ نہ کچھ اس کو خیال بھی ہوتا ہے کہ واقعی ایک مشکل چیز ہے ایک مسئلہ ہے لیکن وہ بڑا ستھی وہ بڑا سرسری سا انسان کا احساس ہوتا ہے لیکن اگر انسان کسی طرح سے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لے کہ وہ واقعی اتر کر اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ پر وہ شخص کھڑا ہے کہ جو اس مسئلے سے دو چار ہے تو اس کے اندر وہ حقیقی مخلصانہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جس سے وہ دوسرے کی مدد کر سکے گا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر زیادہ سے زیادہ ایمپتھی یہ خوبی پیدا کرے یہ خوبی کیسے پیدا ہو حقیقت یہ ہے کہ ایمپتھی پیدا کرنا کو بہت مشکل کام نہیں ہے اصل میں کیا ہوتا ہے ہم اپنی دنیا میں اپنے معاملات میں اتنے الجے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کے مسئلے کا احساس نہیں کر پاتے ایک تو سب سے زیادہ موثر طریقہ یہ ہے ایمپتھائز کرنے کا کہ آدمی یہ سوچے کہ میرے ساتھ بھی تو یہ معاملات ہوئے تھے تو جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا تو میں کتنا پریشان تھا تو آپ اپنے ماضی کو ٹٹولیں اور اس طرح کے کسی مسئلے کے بارے میں سوچیں کہ جس مسئلے سے آج کوئی اور شخص دوچار ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے انسان اس سے دوچار ہوتا ہے تو کتنا پریشان ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان محض خبر کو نہ سنے بلکہ جائے اور خود سے دیکھے کہ معاملہ کیا ہے یہ حقیقت ہے کہ ہم کسی واقعے کی خبر سنتے ہیں تو اس سے ہم پر اتنا اثر نہیں ہوتا کہ جتنا واقعے کے جو صورتحال ہے جو وقوعہ ہے جو جگہ ہے جہاں یہ ہوا اس کو آپ جا کے جب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ معاملہ واقعی ایسا ہے کہ جس میں انسان کو سنجیدہ ہونا ہے اس کو پریشان ہونا ہے اس مسئلے کو حل کرنا ہے اب تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جن پر یہ مشکل بیٹ رہی ہے ان سے بات چیت کرنا ان کو سننا ان کے معاملات کو ایسی نگاہ سے دیکھنا کہ گویا کہ وہ آپ کے اپنے معاملات ہیں انسان جب ایمپیتھائیز کرتا ہے تو انسان خود غرزی سے بچتا ہے انسان معاشرے کا ایک حساس حصہ بنتا ہے اور ایک موثر شہری بنتا ہے آپ کو جو ذمہ داریاں بھی معاشرے کی طرف سے ملی ہیں ان کا تعلق دوسرے افراد سے ہے ایک جانب آپ ہیں اور دوسری جانب بہت سے دوسرے افراد ہیں خواہ آپ استاد ہیں خواہ آپ ڈاکٹر ہیں خواہ آپ وکیل ہیں خواہ آپ تاجر ہیں وغیرہ وغیرہ ہر صورت میں آپ کی ذمہ داری اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے مسائل کو حل کریں ان کی ضرورت میں ان کے کام آئیں لیکن آپ اس میں کیسے محصر ہوں گے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ ان کے مسائل کو کس حد تک محسوس کرتے ہیں آپ کے اندر کس حد تک اس بات کا ادراک شعور احساس ہے کہ جس مسئلے کو حل کرنا آپ کی ذمہ داری ٹھہرا ہے آپ نے اس کو کتنا فیل کیا ہے یہ آپ کے اندر پیدا ہوگا یہ 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 جذبہ یہ احساس جب آپ ایمپتھائز کریں گے اور ایمپتھائز کرنے میں میں نے گزارش کی کہ انسان کو ذرا توجہ کی ضرورت ہے ذرا اقدام کی ضرورت ہے ذرا کوشش کی ضرورت ہے جب انسان ایمپتھی کی خوبی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اس کے بعد لازمًا وہ ایک معصر